بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چوہدری آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ڈویٹ چل رہی ہے اور سیاسی منظر نامے میں اس کے بیک لیش کیا آئے گا جس طرح کی ڈویٹ ہو رہی ہے جس طرح کا سیاسی منظر نامہ ہمارا اس میں کشیدگی بڑی ہے جیل بھرو تحریک کے بعد اگر اس پہ واقعی عمل درامند ہوتا ہے تو کتنی کشیدگی بڑے گی اور پاکستان کی معیشت جو آر ریڈی بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں مگر ابھی تک اس میں کوئی ڈویلمنٹ نہیں ہو سکی تو اس حوالے سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر سیاسی عدمی استحقام کا امپیکٹ کیا آئے گا پہلے ہی معیشت تباہ حال ہے مزید کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے اور امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ جنرل پدر مشرف صاحب کے رہلت کے بعد اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے ایک ڈویٹ شروع ہو گئی ہے اس پہ بات کریں گے اور ایک امپورٹنٹ ڈویلمنٹ یہ بھی ہے پاکستان میں کہ ہر آئے روز ایک گرفتاریوں کا سلسلہ ہوتا ہے نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے سیاسیت میں استحقام بڑھتا ہے اسی تناظر میں دہشت غردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اے پی سی ہو رہی ہے نو فروری کو عمران خان اس میں شریک نہیں ہو رہے عمران خان کے بغیر جو اے پی سی ہوگی کیا اس کے مطالبات یا اس کے فیصلے پوری قوم کے فیصلے ہوں گے متفقہ طور پر ہوں گے کیا کسی ایک بڑی جماعت کو آئیسولیٹ کر کے اس طرح کے فیصلے کر کے اس پر مکمل عمدرامت کیا جا سکتا ہے یا اس کے وہ ریزلٹس حاصل کیا جا سکتے ہیں جو قومی یکرہتی کے قومی سلامتی کے فیصلوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے سوری سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی جیل برو تحریک کی عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اندیہ دیا ہے کہ وہ جیل برو تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں پورے پاکستان سے کارکنوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ گرفتاریوں کے لیے تیاری کریں ہم لاکھوں کے حساب سے گرفتاریاں دیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے قومی اسمبلی سے باہر نکلی تحریک انصاف تو اس کا ایک ایمپیکٹ آیا اس ایمپیکٹ میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے اس کا بیک لیش آئے گا تو بعد میں ثابت ہوا کہ غلط فیصلہ تھا دونوں سبائی اسمبلیوں سے نکلنا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں نکلنا چاہیے اس پر ایک بیک لیش آیا پھر سبائی اسمبلیاں ختم کرنے کے حوالے سے اپنی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے چودری پرویزلہ صاحب برگرڑی اجاز شاہ صاحب اور بہت سارے لوگوں نے کہا امران خان کو مشورہ دیا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں اپنی حکومت ختم نہ کریں اس کا ایک بیک لیش آئے گا سیاسی قیمت چکانی پڑے گی نگران حکومت انتظامی کاروائیاں کرے گی جو بعد میں نقصان دے ثابت ہوں گی اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب فات چودری صاحب گرفتار ہوئے فرخ حبی پر مقدمہ ہوا چودری موسی علائی چودری بجاد سین چودری حسین علائی صاحب پر مقدمات ہوئے عمر سیدران صاحب ابھی تک مبینہ طور پر لا پتا ہیں جو مونسلائی کے دست راست ہیں چودری پریزلائی اور مونسلائی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے چودری شبیر گجر صاحب پر مقدمہ ہوا ہے اور تحقیق انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں بہت سارے لوگ پر مقدمات ہو رہے ہیں انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے عمران خان کو یہ پہلے بتایا گیا تھا مگر عمران خان نے ایک فیصلہ کیا اور انہیں کہا کہ میں نے کشتیاں جلا دی ہمیں کسی بھی حد تک جاؤں گا عمران خان کے بقاول اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انتخابات جو تھے اکٹوبر کی بجائے بھی آگے جاتے اس لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے سیاسی میس کریئٹ کیا ہے مگر اس کا ایک سیاسی قیمت چکانی پڑی ہے اب حکومت نے نگران سٹیٹ اپ کو توسیر دینے کا فیصلہ کیا ہے گورنرز نے پنجاب اور خیبر پرسٹوں خواہ میں انتخابات نہیں کروانے اور انہیں کہا ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہو رہیں گے نو کوئی اپی سی ہو رہی ہے اس میں عمران خان تو نہیں جا رہے مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو قومی سلامتی کے اتنے بڑے فیصلوں سے آپ آئیسولیٹ کر کے کیسے قومی اتفاقی رائے پیدا کریں گے وہ حکومت جہاں پہ دس سال ان کی حکومت تھی خیبر پختون کا وہاں پہ بہت بڑے دیشنگردی کے واقعات یا معاملات ہو رہے ہیں اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال کے لیے متوقع طور پہ کھیپی کی بڑی پارٹی ہیں ان کو آئیسولیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو اعتماد میں دینا چاہیے اور عمران خان کو بھی سیاسی اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے نیشنل یونٹی کے فیصلوں میں جانا چاہیے اور وہاں پہ باقے اپنی بات کرنے چاہیے اپنا موقف دینا چاہیے فیصلوں سے اختلاف کرنا یا نہ کرنا ان کی مرضی ہے مگر ان کو جانا چاہیے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی بدحالی روز روز بڑھتی جا رہی ہے ڈالر دو سو ستر سے اوپر چلا گیا ہے تو یہ آرت اختصارہ تاریخ کی بلان ترین ستہ پہ ہے زرلی مبادلہ کے زخائر ریزرز پاکستان کے تاریخ کے کم ترین ستہ پہ چلے گئے ہیں بہت زیادہ سیاسی امپیکٹ جو ہے سیاسی فیصلوں کا وہ پاکستان کی معیشت کو برداشت کرنا پڑا سیاسیت میں استحقام پاکستان کی اکانومی پر آ رہا ہے معاشیت میں استحقام بڑھ گیا ہے بہت برے حالات ہیں اور ستیارتی ایکٹویٹی رکھ چکی ہے کنٹینرز ایل ایسیز نہ کھلنے کی وجہ سے شپنگ تھنسی ہوئی ہے انڈسٹری بند ہو چکی ہے گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مہنگائی کا ایک توفان ہے پٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی بڑی ہے اس سارے معاملات میں اس طرح کی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ سیاسی قیادت پولٹیکل بلیم گیم میں لگی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے مطالبات نے یہ بھی ہے کہ سیاسی افسران کے احساس آزاد شوک کیے جائیں بہت سخت شرائط ہیں آئی ایم ایف کی اگر آئی ایم ایف کی ساری شرائط مانتے ہیں تو مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا آٹھ سو پچپن عرب کے نئے ٹیکس لگانے کا ایم ایف کیا رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ دو سو عرب کے ٹیکس تو ابھی ایمیجیئٹلی لگ جائیں گے اگر اتنے بڑے ٹیکس لگتے ہیں پاکستان میں تو عام آدمی کہاں پہ جائے گا وہ عام آدمی جس کے پاس نہ بہلے میڈیسن لینے کے پیسے ہیں نہ بچوں کی فیس لینے کے پیسے ہیں نہ ہی جو شیخ اور نوش ہیں وہ خریدنے کے پیسے ہیں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق سیونٹی فائیو کے بعد نائنٹین سیونٹی فائیو کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی یعنی کہ اٹھتالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں اس دور میں ہوئی ہے گو کہ اس نے عالمی منڈی کی قیمتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر بھی مہنگائی کا ذکر ہے مگر پاکستان کی معیشت تاریخ کی بلند ترین یعنی کہ بدحالی کی بلند ترین سطح پر ہے معیشت کی تباہی اس سے بری اور نہیں ہو سکتی مگر کسی کو اس کے احساس نہیں ہے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس پر پولٹیکل بلیم گیم ہو رہی ہے وفاق کہہ رہا ہے کہ خیبر پختون خان نے اقدام آدمی کے چار سو کچھ عرب پیسے تھے وہ پہنکان خرچ ہوئے اس کا حساب دیں پی ٹی آئی جو ہے وہ وہ وفاق کو بلیم کر رہی ہے کہ ان سے لائن ارڈر کی سیچیشن کنٹرول نہیں ہوئی معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہوئی تو سیاسی بلیم گیم چاہ رہی ہے اس ساری پولٹیکل بلیم گیم میں عام آدمی کا کہیں ذکر نہیں ہے سیاسی بدحالی جو ہے جس کو آپ کہیں سیاسی عدمی استحکام ہے اس سے نکلنے کا ایک راستہ نظر نہیں آرہا عمران خان اگر جیل بڑھو تحریک شروع کرتے ہیں تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا جیلوں کی کپیسٹری کا ایشو تو ہے کہ اتنے لوگوں کو کہاں پہ رکھیں گے اس سے ایک اور سیاسیت میں استحکام آئے گا لوگوں کا اس نظام سے اعتماد اٹھے گا اگر لوگوں کا نظام سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر کیا بنے گا لوگ اداروں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے لوگ کے ابھی ایک نیا قانون بن رہا ہے جس کے تحت اداروں کے خلاف بات کرنے پر پانچ سال کی سزا ہوگی عدلیہ اور فوج کے خلاف مگر اس ساری سیچوئیشن میں اداروں کا اعتماد جو ہے وہ جس کو آپ کہہ رہیں کہ وہ ختم ہو رہا ہے لوگ کوئی بیجیقینی پر رہی ہے سسٹم پر لوگ کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور یہ بہت نقصان دے بات ہے اور دوسرا امپورٹن مسئلہ ہے کہ جنرل پروید مشرف صاحب اللہ ان کو غریقے رحمت کرے ان پر الگ سے بات کریں گے کہ ان کے کارنامے کیا تھے ان کے اچھے کارنامے کیے ہوئے ایک لکٹیٹر تھے مگر ان کے دور میں بہت زیادہ ڈویلمنٹ ہوئی اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے لئے اگلی منزلیں آسان کرے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بہت شکریہ